موسیقی عزیز دوستوں پاکستان میں آرمی اور پولیس کا بھی جو معاملہ چلا تھا باول نگر میں اس حوالے سے کچھ کڑکتی چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ گو فنڈ کی میری اپیل ہے اس میں ٹارگیٹہ بھی بہت دور ہے اور میرے لیے گھر چینج کرنا امرجنسی میں بہت ضروری ہے تو پلیز اس کو ذرا آگے بڑھائیے گا عزیز دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ٹرین کے اندر ایک پولیس والا ایک عورت کو مارتا ہے پبلکلی اور اس کے بچوں کو بھی مارتا ہے اور پھر اس کو بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے تو میں نے آپ کو پہا بھی تھا کہ آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ جب پبلک میں ٹرین کے اندر یہ کر رہا ہے تو پرائیویٹ میں تھانے میں لے جا کے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا تو عزیز دوستوں سیچیوشن یہ نکلی کہ اس عورت کی پھر لاش ملی ہے اور جو پولیس والا تھا میر حسن اس کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو وہ پھر زمانت پہ چھوڑ دیا تھا لیکن اب اس عورت کی ایک لاش ملی ہے تو اس میر حسن پولیس والے کے اوپر تین سو دو کا کیس ہے اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تیس سالہ مریم بی بی چک چھے سو اٹالیس جڑا والا میں رہتی تھی کراچی میں بیوٹی پائلر پہ کام کرتی تھی عید کے سلسلے میں مریم جا رہی تھی جڑا والا پنجاب عید منانے کے لیے تو یہ اس کے ساتھ سلوک ہوا پولیس والے کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرین میں تنگ کر رہی تھی ملہب اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرین بسیں پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک چلتی رہتی ہے رش اتنے ہوتے ہیں پھر بوکنگ والوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں آپ اس حد تک پبلکلی اس کو مارو گے اور پھر اس کی لاش ملے گی یہ سیچیوشن ہے عزیز دوستوں اس کیس کے سلسلے میں آگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے عزیز دوستوں باولنگر کا جو کیس ہوا اس کے بعد آرمی چیف آسیم منیر پولیس والوں کے پاس گئے تھے اور ان کو لیکچر دیا تھا کہ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو اس پہ ایک بھائی نے کافی ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک منٹ کی ویڈیو ہے پنجابی میں ہے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو اللہ تم لوگوں کے ساتھ جناب آف صاحب گالت اسی بالکل ٹھیک کار رہے ہو کہ اے ریاست دی جنگ ہے کہ ریاست دے بار کچھ چپا فتح کیتا ہے جیتا ہے وہ تا داس چھڑو وہی ہے ریاست دی جنگ لڑ کے اسی چپا جاگا فتح کار لی ہے تو اسی آج آگا فتح کیتا ہے جنانیاں یہ گتاں پاٹ لییاں نکیاں بچیاں تھے چار جتی چلا لیاں اے کار جو کچھ ائرپورٹ ہے کہ نکی بچی نہ لندہ ہے پہ کراچی اے کچھ تسی کیتا ہے اتھ ہے بنگلہ دیشی چھوی اپنی ریاست نا جو کچھ کیتا ہے اتھ ہے پتلے بڑھیں تو آڈے تاکھیری ہوسا کہ نبی زار فوجیہ نے دنیا ساب نل وڈہ سلنڈر کیتا ہے اے بلندر ہی جیتو آڈے تو آج بھی کترجوی بلندر ہی سن ہے آج بھی جڑا تسی پہ جو جذبہ دلاندی ہو نا نا نو وہی تسی ریاست دی جنگ لڑ رہی ہو ریاست دی جنگ ریاست دی بچے مار گا نہیں ہوں دی ریاست دی جنگ ہوں دی ہے بھی کسے باہر کو چپا فتح کر دے آوائے کو جناب نوی ریاست بنا لیو بھائی تسی فتح کر کے لیے کوڑے دیو پتر ہو اتھی آج آگا تو آڈا ڈنڈا چلتا ہے غریب عوام اوپر ساڈے پیسے کھا گا سانوی لٹر مار دیو اے انہوں تسی نام ریاست دی جنگ دیتے ہیں بندے دے پتر پان جو سارا کچھ یاد ہے تسی اپنے آئیں ڈبل کار لو جس طرح مشہر صاحب نے کی تاسی عزیز دوستوں یہ جو باول نگر کا واقعہ ہوا وہ آرمی نے کہا ہے کہ ایگزیجرٹ کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا اس پہ پیٹرول ڈال رہا ہے اور ورنہ معاملہ کچھ نہیں ایک گھر میں بھی دو بھائیوں کی نوک جھونک ہو جاتی ہے بات یہ نہیں ہے کہ نوک جھونک ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ آپ نے پولیس والوں کو مارا اور پھر پولیس والوں نے معافی مانگی یہ ہیں پولیس کے آئے جی پنجاب انہوں نے معافی مانگی تھی آرمی سے اب آپ ان کا اپنا حساب دیکھیں کہ پیچھے ان کے اتنا بڑا بورڈ لگائے نو سموکنگ اور یہ سگریٹ پی رہے ہیں اور رولیکس گھڑی پہنی ہوئی ہے جس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہے ایک پولیس والے کی چاہے وہ آئے جی لیول کا ہو سیلری جو ہوتی ہے نا ان کے جو شاہنا خرچے ہوتے ہیں وہ ایک دن کا خرچہ وہ سیلری پورا نہیں کر سکتی ان کے بچے یورپ امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا سب کچھ اس نے معافی مانگی تھی اس کے جواب میں پولیس والے آرمی نے آرمی کے کچھ جوانوں نے ویڈیو بنائی اور ان کی دھمکیوں بھری ویڈیو ذرا دیکھیں آپ اسلام علیکم ساہے پاہنو چھڑا بہت بہت سلام پای جان جڑا یہ واقع ہے باولنگرہ اللہ ہی خود اس گلتے بڑے غمزدہ غمینہ لیکن کچھ لوگ پنجاب پولیس نے کانسٹیبل بڑے شہوڑ کر رہے ہیں جی دس کے دس کیا آنڈے تیکی بھی نہ جاندہ میرے بھی تو انتشار لگل نہ کر تو سانو دس اسی تیرے کول آنڈے ہیں اتنا حلکشنل نہیں تھے تو کہہ رہے ہیں نا جڑا کہ چاڑی گیڑی آئی ہیں سانو پٹن لگی پولیس آرینوں اور تو آڈے کو اتنی بھی عمد نہیں سی کہ نس کے گیڑ کر آسکا لگنے وہ ہاتھ دنیا نے دیکھیا جتنے کچھ پانی چھو تو سوال کر رہے ہیں کہ بیٹی آر مہنے تو بھات ساڑی پولیس چھ آکے سندری کھڑ ہو جاندے ہیں رشوت نہیں لیندے غیرت دی نوگری کرتے ہیں تو آڈے آرنی جے نوگری پچھو چار سال گیڑے پچھو جس طرح بندہ کے اندے ہیں نوگری بچھا پیوچے لائے گے پھر رہے ہو غیرت کرو آپ نے آپ دے انتشار نہ پھلاو ملک چھے جو ہویا تو آڈے کا لے کر توتھ ساں تو اسی آر کے فیدی کار بڑ جاندے ہو تو وہ سمجھے سی بچھے کہ جس دل کی دے چکے لائے جاندے ہیں آرہ کھڑ چھے بندہ آتا نہیں دے نا ہندہ کہ سپا بھی ہندہ ہے تو آڈے پونکنے دے نا کچھ بھی نہیں ہندہ طرح ہی پہنٹیوں سینا ہوج発 پہ گئی گنٹے کی جو وہ پھر رہے ہویا تک ٹھوڑ تو آڈے سٹار بندے ہو ڈولے بناندے ہو ہی تک ٹھوڑ تو آڈے پلیز فلانا یہ فلانا وہ ان کے در گیاں تک ٹھوڑ تو آڈے ان پہ پھر رہے ہو رہے ہو گیا اور پجند دیاں یہ تو یہاں کہ جو کن پڑھائے ہو انہیں پھوڑ جالیں صرف دو بندے پھوڑ جان پھوڑ ہوں لینگویج دیکھئے آپ نے کس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں کیونکہ باپ سمجھتے ہیں پورا پاکستان کے باپ سمجھتے ہیں آپ کو اور پولیس والوں نے زائر مختلف پولیس والے بھی ویڈیو لگا رہے ہیں جیسے ایک نے اپنی وردی جلا دی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی لیکن یہ میں اس پر دکھا سکتا ہوں زیادہ اس پر نہیں ابھی یوٹیوب نے میری چینل کا کافی سختی کی ہوئی ہے یوٹیوب نے میری ویورشپ ہے جو کم دکھا رہا ہے جبکہ ایسا ہے نہیں میرے ریگلر جو دیکھنے والے ہیں مجھے میسیج آتے ہیں کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں سب کچھ ہے تو پھر کم کیسے ہو رہی ہے پھر سبسکرائبر کم کیوں نہیں ہو رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب لاکھ بیو کو پچاس ہزار یا پچیس ہزار کر کے دکھا رہا ہے اور اس میں ہمارے پاس کوئی میکنیزم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو چینج کر سکیں ریسنٹ میں یوٹیوب نے میری چار ویڈیو ڈیلیٹ کی مجھے چار بار ایمیل آئی کہ ہم آپ کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو کئی نہ کئی مسئلہ آتا ہے ظاہر ہے تو میں نے آپ کو دکھایا تھا پولیس والے کا کہ اس نے وردی وغیرہ جلائی تھی تو یہ چیزیں مجھے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں دکھانے دیتا یہ ایک اور پنجاب پولیس کے آفیسر ہیں ان کی بھی لینگویج آپ چیک کیجئے گا کہ کتنا گڑ گڑ آ کے کہ بڑے بھائی بڑے بھائی بڑے بھائی مطلب آرمی کو بڑا بھائی کہہ رہے ہیں فوجیوں کو اور بڑے بھائی برا نام آنے تو میں ایک بات کہوں یہ ہے وہ ہے جبکہ فوجیوں کی لینگویج آپ نے دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بھائی اور بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی آپ سب سے مخاطب ہوں میرا یہ پیغام بڑے بھائی کے لیے ہے کہ پرسوں میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں پرسوں بہاول نگر میں جو کچھ بھی ہوا تو اس کے بعد جب ہم دونوں بھائی کٹھے تھے تو میرے موں سے ایک غلطی سے یہ بات نکل گئی تھی کہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو مارتا رہتا ہے اسی سلسلے میں میں نے معذرت کرنی تھی کہ بعد میں شاید سبکتلسانی کی وجہ سے یاد جیسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ زبان گھوتا کھا گئی تھی یہ بات میرے موں سے نکل گئی تھی تو امیتہ بچن کی بڑا رسہ پہلے میں نے فلم دیکھی تھی سوریہ ونشم اس میں وہ کہتا ہے کہ جو پتھر جو پتھر ہے وہ جوری کے ہتھوڑے کی مار ہے یا اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی ہے ہیرانی من سکتا تو بھائی کے بارے میں سارے گھر والوں کو پتا ہے کہ بھائی کس قدر بہترین جوری ہیں اور وہ دیگر بھائیوں کی تراش خراش وقتا فوقتا خود بھی کرتے رہتے ہیں لیکن بڑے عرصے سے یہ کام بھائی نے میرے بھی ذمہ لگایا ہوا تھا تو میں نے بھی بھائی کے کہنے پر جو دیگر گھر کے رہنے والے بھائی ہیں ان کی اصلاح کی رکھی اور بھائیوں کی تراش خراش کی رکھی تھی تو لیکن میں شاید یہ غلطی کر بیٹھا تھا یہ یہ گمان میرے ذہن میں آگیا تھا کہ میں بھائی کا شاید بہت لادلا ہوں بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے جو میری بھی تراش خراش کر دی ہے لیکن ایک تھوڑا سا یہ شکوہ ہے وہ آپ سے بنتا ہے اور یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ پیش بھی معذرت کر رہا ہوں یہ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھائی ہیں بھائی سے شکوہ کرنا بنتا ہے بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں ہم سب سے بہت پیار کرنے والے ہیں تو بڑا یہ معذرت کے ساتھ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ جو ہے میں آپ کا لادلا تو بن گیا تھا آپ کے کہنے پر دیگر بھائیوں کی میں نے تراش خراش کیے رکھی لیکن جو آپ نے بھی میری بھی تراش خراش وقتاً فوقتاً کیے رکھی ہے لیکن اس مرتبہ جو تراش خراش ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی ہے اور اس تراش خراش کی جو چیخیں ہیں وہ گھر میں رہنے والے تمام لوگوں نے سن لی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ایسے لگا لیں کہ بھائی آپ نے تو مجھے اچانک سے کوہ نوری بنا دیا ہے تو اس تراش خراش سے ہے نا مجھے تھوڑی سی نا ذرا تکلیف ہوئی ہے تو مقصد آپ سے شکایت کرنا نہیں ہے مقصد ہی صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی جو آپ تراش خراش کر رہے ہیں نا میں تو اس سے ناراض نہیں ہوتا میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں کیونکہ میری دیگر بھائی بھی تراش خراش کیے رکھتے ہیں اور دیگر بھائی بھی جب بھی کسی بھائی کو موقع ملتا ہے تو وہ میری تراش خراش کرتا ہے اس سے اور ہوگا کہ ابھی دیگر بھائی ہیں تو عزیز دوستوں یہ ہے ایک پلیس والے نے فوجی کو پلیس والے کو پکڑ کر کے وہ کر رہا ہے لیکن اس نے ساتھ میں شرارت بھی کی فوجی کی ٹوپی گرا کے اس کا ٹکلا بھی دکھا دیا تو پاکستان میں آرمی اور فوجی کا مقابلہ چلتا رہتا ہے یہ بڑا اچھا کسی نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے کہ فوجیوں اور آرمی کے جگڑے ہوئے تو دونوں نے اپنی اپنے لشکر بلالیے اور پھر دونوں میں جو کتہ فائٹنگ ہوئی ہے وہ زبردست ہے تو ہمیں بھی دیکھیں پلیس والوں کو یا ججوں کو اس طرح فوجیوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے آفٹر آل وہ ہمارے مجاہد ہیں بیچارے کتنا کام کرتے ہیں آپ ان سے سبق سیکھیں کہ پاکستان کی سب سے مہنتی قوم ہے نا وہ پاکستان آرمی ہے دیکھیں پولیٹکس پورا یہ چلا رہے ہیں اس وقت پورا پولیٹکس پاکستان میں ہوم منسٹر ان کا مہن بندہ آگے بٹھایا ہوا ہے انہوں نے محسن نکوی جو ان کے ذریعے سارے کام کرتا ہے پورا سسٹم پولیٹکس کا یہ چلا رہے ہیں اکونومی کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے جتنا پیسہ باہر سے آرہا ہے وہ یہ لے کے پھر اپنے حساب سے خرچہ کر رہے ہیں پورا پاکستان کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے نا وہ یہ چلا رہے ہیں آدھا پاکستان کا ڈیزل بیچارے سمگل کر کے ایران سے لا کے بیچ رہے ہیں کراچی میں دھائی کروڑ لوگوں کو پانی بیچ رہے ہیں کراچی کے شادی ہول چلا رہے ہیں کراچی کی مارکٹیں چلا رہے ہیں صرف اس کے بدلے میں چھوٹا موٹا ایکسٹورشن بھتا ہی لے رہے ہیں نا تو وہ آپ کی سیکیوریٹی کے لیے لے رہے ہیں نا بھائی بھائی وہ شوٹ آؤٹ اٹ لوکھن والا میں مایا کہتا ہے نا کہ تمہارے کو ہم پیسہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم تمہارے تمہارے کو سیکیوریٹی دے رہے ہیں تو بیچارے سیکیوریٹی دے رہے ہیں اس کا بھتہ لے رہے ہیں نا بھائی مارکٹوں سے اور کیا کریں اب اگری کلچر یہ کر رہے ہیں ملینز او ایکر زمین انہوں نے سرکار سے لے کے اگری کلچر یہ کر رہے ہیں اب ٹھیک ہے جو کام ان کو ہم نے دیا ہے وہ نہیں کر پا رہے تو اب ٹائم نہیں ہے نا بھائی باقی چیزیں کر رہے ہیں تو پھر اب آپ سیکیوریٹی آپ لوگ دیکھ لو بھائی بورڈر کے اوپر ادھر 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 ٹیروریزم اب یہ چھوٹے مٹے چیزیں چلتی ہیں یار بیچاری آرمی اتنا کچھ آپ کے لیے کر رہی ہے آپ کے پاس تو اب آپ دیکھیں یہ عمران خان کا جو پورٹن شپنگ کا منسٹر تھا زیدی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سرکار تو چلاتی ہی باجبہ اور فیض حمید ہی چلاتے تھے بڑی غلطی کیا تھی علی زیدی صاحب کی نظر میں نوٹ خان صاحب آپ کے خیال میں کیا غلطی کرتے ہیں آپ سے پہلے کہا ہماری ڈیسیشن میکنگ ان گورنمنٹ was very administrative in terms of political میری اپنی ذاتی رہا ہے کیا بہت زیادہ reliance بہت زیادہ reliance تھی آپ کی جنرل فیض اور establishment پر آپ کے no confidence جب عمران خان صاحب نے vote of confidence لیا کچھ بھی ہوتا تھا تو نمبر وہ پورے کر کے دیتے تھے تو وہ تو خود accept کر چکے ہیں اس بات کو عمران خان has accepted this کیا خان صاحب یہ کہتے تھے کہ باجبہ صاحب آپ نہ ہو تو ماجید حکومت ایک ہفتہ نہیں چلتی خان صاحب نے یہ ٹی وی کے اوپر انٹریوز میں accept کیا اپنے وی لاغ میں کہ جی میری ہم میں ہماری بڑی اچھی تھی اور بجٹ بجٹ میں وہ جب ہمارے نمبر وہ بلیک میں وہ ہماری help کرتے تھے میری نظر میں ٹھیک ہے اس وقت you know when you're in the battle آپ کو شہر سمجھ میں نہیں آتی آپ بھی you go with the flow but hindsight is 20-20 میری نظر میں اس ملک میں نہیں ہر جگہ ہر معاشرے میں جمہوریت میں یہ فیض پہ سیاسی ہونے چاہیے آپ مجھے بتایا یہ political parties آپ کے تو vote بھی پورے کر کے آپ کو بھائی لوگ دے ہمارے جو party کہا ہے نا خان صاحب نے accept کیا تو چیرمن نے کہا دیا میں ہاں یا نہ کہوں کیا چلیں انہوں نے accept کیا سو سب سے بڑی غلطی آپ کا خیال ہے political management ہے میرے خیال party یا چار سال عمران خان کے سرکار انہوں نے پوری چلا اب آپ اور اس سے کیا چاہتے ہیں ڈاکو یہ چلا رہے ہیں اب یہ سندھ کا جو پیچھ پیچھے جو گورنر آہ ہوم منسٹر رہا ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ میں برگیڈیر تھا وہ بھی ریٹائرڈ آرمی کا وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوکل سردار ہیں سندھ کے جاگردار وہ ڈاکووں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اندرون سندھ ڈاکووں کو members of national assembly کی support ہے تو یہ members of national assembly یہ جاگردار آرمی کے ساتھ ہی مل کے چلا رہے ہیں چیزیں تو بھائی اب تھوڑا رحم کریں بیچاری آرمی کو بخش دیں کیا کیا کرے گی یہ آرمی آپ کے لئے بھائی یہ عزیز دوستوں آپ کے سامنے میں نے کچھ پولیس اور آرمی کی جو کتہ لڑائی ہے وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں تھینکیو بری مچ عزیز دوستوں فور اول یور سپورٹ کینڈلی کیپ سپورٹنگ موسیقی 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 موسیقی